تقریباً ہر سابق وزیر آزم کو کسی نہ کسی مقدمے میں سہزا دی جاتی ہے اور اس لحاظ سے لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ہونا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح اب ذاتی ہو رہی ہے جس طرح ناوہ شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی محترمہ بن نظیر بھٹو کے ساتھ ہوئی تھی یوسف رزاگی لانی اور راجہ پروید اشرف کے ساتھ ہوئی ہے یہ ایک فطری بات ہے ہمیں کوئی سازش نہیں ہے یہ تو ایک رائے کا اظہار ہے اور یہ ایک پولیسی کا اظہار ہے کہ ہم اس کے ساتھ گزارہ ہمارا نہیں ہو رہا کیونکہ ان کے مدداؤں کے عاشق ہیں تو باقی سب کو بھی ان سے عشق کرنا چاہیے اور اگر کوئی ان سے عشق نہیں کر رہا تو کوئی سازش ہو رہی ہے پہلے تو وہ ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ کوئی جو بائیڈن کے کان بھر رہا ہے ان کے خلاف آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ میرے مجھے خط آیا ہے جھوٹ بولا اور اس کے اوپر ایک ٹیپ موجود ہے کوئی ان کی آوڈیو ہے جس کے اندر وہ سمجھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ بھئیہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا سائفر وغیرہ اس لیے اب ہم سیدہ سادہ خط کہیں گے اور وہ ایک سادہ کاغذ انہوں نے لہ رہا ہے عدالت میں بھی انہوں نے کہا جی میں نے کوئی تستاویز نہیں لہ رہی تھی سادہ کاغذ یعنی لوگوں کو بے وقوف بنانا تو اس میں بھی مقصود تھا سائفر کی بات ہوئی ہے یہ ہوئی بہت غلط ہے اور پاکستان کی سلامتی کو خان صاحب اور شاہ محمد قریشی صاحب اور ان کے رویے نے اور ان کے سیاسی طرز عمل نے شدید نقصان پہنچا دیا ہے دوستو السلام علیکم میں ہوں عاطف توقیر امیر ہے آپ ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے گزشتہ روز پاکستانی سابق وزیراعظم عمران خان کو اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کو ستائفر کیس میں ملک کے خفیہ راز افشا کرنے کے الزام اور ایکٹ کے تحت سزا سنا دی گئی یہ سائفر کیا ہے یہ معاملہ ہے کیا یہ کتنا سنسٹیو واقعہ ہے اور کیا یہ سزائیں ستر سال سے سیولین رانووں کو دی جانے والی سزاؤں کا ہی کوئی ایک حصہ ہیں تسلسل ہیں یا اس میں کوئی جواز بھی ہے کوئی سنسٹیوٹی بھی ہے کوئی واقعی کچھ اس الزام میں کوئی صحت بھی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پاکستانی سفیر امریکہ میں مقیم رہے ہیں امریکہ میں پاکستان کے لیے خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور اس موضوع پر میرے خیال میں سب سے بہتر وہی بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کو ان کی رائے کو غیر جاندار رائے سمجھا جا سکتا ہے ٹویٹر پر بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے کافی تفصیل سے لکھا تو میں نے سوچا کہ جناب حسین اکانی صاحب سے بات کی جائے ان سے دریافت کی جائے کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا اور کیا ہے یہ کتنی سنسیٹیوٹی ہے غزمین السلام علیکم کیسے مزا جا وعلیکم السلام بس اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے خوش آمدید آپ کو ہمارے یہاں اس بیٹھک میں اچھا غزمین یہ بتائیے کہ یہ سائفر کیا ہے ایک عام آدمی کیا سمجھے سائفر کیا ہے ہمارے ہاں تو چیزوں کو کنفیوز کر دی جاتا ہے کہ وہ پہلے ایک انسے تک گفتگو رہی سازش ہے کہ مداخلت ہے اور اس چکر میں پوری قوم رہی یہ سائفر کیا ہے آپ سفارت کر رہے ہیں سائفر دراصل وہ کوڈ ہے جس کوڈ کو استعمال کر کے سفارت خانے اپنے ملک کو پیغامات بھیجتے ہیں اور ملک کی حکومت اپنے سفارت خانے کو پیغام بھیجتے ہیں اس کی اساس یہ ہے کہ مختلف جب ممالک ایک دوسرے کے اوپر جاسوسی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سفارت خانہ جو ہوتا ہے وہ بہت سارے رازوں کا امین ہوتا ہے مثلا یہ کہ میں امریکہ میں ہوں بطور سفیر کے میرے سفارت خانے میں کوئی سو سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں لیکن ہم سب کو مختلف چیزیں پتا ہیں امریکہ پاکستان تعلقات سے متعلق جن میں سے بعض باتیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پڑوسی ممالک کو پتا چلیں بعض باتیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان دوسرے ممالک کو پتا چلیں دن سے ہماری دوستی ہے بعض ایسے ممالک کو ہم نہیں معلوم ہونے دینا چاہتے جو ہمارے خیال میں ہمارے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں تو اس لیے یہ سائفر استعمال کیا جاتا ہے اس کو پرانے زمانے میں ٹیلیگرام کہا جاتا تھا پورا جو اس کے لیے نام ہے وہ ہے سائفر ٹیلیگرام یعنی کوڈ کیا ہوا تار اب وہ تار تو نہیں ہوتا اب تو الیکٹرانک دوسرے طریقے کے ساتھ میں لیکن اس کے اندر ایک کوڈ ہوتا ہے اور وہ پھر کوڈ میں میسج ہم اپنی سفارت خانے سے بھیجتے ہیں دفتر خارجہ میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو میسجز کو ڈی کوڈ کر کے اور آلہ حکام تک پہنچاتے ہیں اور ہر کوپی پر لکھا ہوتا ہے یہ کوپی صرف وزیراعظم کے لیے ہے یہ صرف صدر کے لیے ہے یہ صرف آرمی چیف کے لیے ہے یہ وزیراعظم کے لیے تو یہ کیا یہ واقعی میں پھر یہ دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے اور یہ میں نے کہی بھی ہے برسرعام کہی ہے کہ پاکستان میں سیاست میں جو ہمارے عسکری کام کی مداخلت ہے اس کی ایک طویل تاریخ ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تقریباً ہر سابق وزیراعظم کو کسی نہ کسی مقدمے میں سہزا دی جاتی ہے اور اس لحاظ سے لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ہونا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح اب ذاتی ہو رہی ہے جس طرح ناوہ شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی محترمہ بن نظیر بھٹو کے ساتھ ہوئی تھی یوسف رضا گیلانی اور راجہ پروید اشرف کے ساتھ ہوئی ہے یہ ایک فطری بات ہے بدقسمتی سے عمران خان صاحب اس کو اس طرح نہیں دیکھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب کے ساتھ تو صحیح ہوا ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے کہ جو حکومتوں کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں ان کو عام کرنا جبکہ آپ ابھی عہدے پر ہیں یہ عہدے سے فارغی ہوئے ہیں تو یہ قومی مفاد میں بھی نہیں ہوتا ملکوں کے تعلقات کے مفاد میں بھی نہیں ہوتا اس لئے یہ قانون موجود ہے جس قانون کے تحت عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے یہ قانون بنایا ہی اس لئے گیا ہے کہ ہر فرد کوئی اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ والی بات میرے مفاد میں ہے تو یہ والا راز میں فاش کر دوں گا راز راز ہوتا ہے اب پاکستان کے سفیر نے آپ کو یہ بتایا کہ امریکہ کے ایک عالی یعنی افسر نے ان سے پاکستان کے معاملے میں کیا باتیں کی اچھا باتوں میں ایسے آپس کی بات ہے کہ میں جب سفیر تھا تو میں نے بھی بڑے تار بھیجے اسے سٹائفر ٹیلگرام بھیجے جن کے اندر میں نے بڑے کھل کے بات کی کہ ایک امریکن نے مجھ سے یہ کہا کہ پاکستان یہ غلط کرتا ہے فالانا تمہارا آدمی یہ کر رہا ہے یہ کھل کے باتیں اس لیے کی جاتی ہیں ایک دوسرے کو بتایا جا سکے کہ ہم آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اب وہ جو امریکی افسر تھے انہوں نے بے تقلیفی سے پاکستان کے سفیر کو کہہ دیا کہ بھائی ہوا یہ تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ سفیر سے یہ کہہ رہے تھے کہ میرا دورہ کرا ہوا امریکہ کا اور سفیر میں یہ فرمائش وہ جانے والے تھے انہوں نے جاتے جاتے جب ان کا فیرول لنچ ہوا تو اس میں انہوں نے یہ فرمائش بیان کر دی اس پر ایک قسم کا یعنی رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو جو وزیر خارجہ ہے اور یہ جو وزیر آزم ہے یہ تو ویسے ہی امریکہ مخالف باتیں کرتا رہتا ہے تو ان کے جانے کے بعد ہی تعلقات بہتر ہو گئے اچھا اب اس بات میں کوئی سازش نہیں ہے یہ تو ایک رائے کا اظہار ہے اور یہ ایک پولیسی کا اظہار ہے کہ ہم اس کے ساتھ گزارہ ہمارا نہیں ہو رہا کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں جو بائیڈن کی کال کبھی انتظار کرتے رہے انہوں نے محید یوسف کو بھی بھیجے کیونکہ امران خان صاحب کی نرگیسیت بھی انتہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کیونکہ ان کے مدداؤں کے عاشق ہیں تو باقی سب کو بھی ان سے عشق کرنا چاہیے اور اگر کوئی ان سے عشق نہیں کر رہا تو کوئی سازش ہو رہی ہے تو پہلے تو وہ ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ کوئی جو بائیڈن کے کان بھر رہا ہے ان کے خلاف حالانکہ اگر آپ امران خان صاحب کا ریکارڈ دیکھیں تو جب جو بائیڈن نائب وزیر نائب صدر تھے تو اس زمانے میں امران خان آپ کو یاد ہوگا نیٹو کے کانوائی روک رہے تھے افغانستان جاتے ہوئے ڈرون حملوں کے خلاف یہ اس طرح سے بات کرتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر حملہ ہے اور پھر یہ طالبان کی تعریف کیا کرتے تھے اب بھی انہوں نے طالبان کی تعریف کی تھی تو جو بائیڈن صاحب کے کان بھرنے کی کسی کو ضرورت نہیں جب وہ آدمی دیکھتے ہیں آپ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کون لوگ عاطف توقیر کی خلاف بدزبانی کرتے ہیں اور کون اس کی تعریف کرتے ہیں تو اگر کوئی آدمی مسلسل آپ کے خلاف بدزبانی کر رہا ہے اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس کو فون نہیں کروں گا یا اس سے بات نہیں کروں گا تو یہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا سبب یہ ہے خان صاحب نے اس میں ایک موقع دیکھا انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے سفیر نے مجھ کو معلومات بھیجی ہیں کہ امریکی حکام یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے امریکہ پاکستان تعلقات اچھے نہیں ہوں گے اور اسی دوران یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آگیا ہے میں چونہیں ان دونوں باتوں کو کنیکٹ کروں اور کہوں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اس ورہ سے ہو رہا ہے کہ امریکی حکام مجھے پسند نہیں کرتے اور انہوں نے یہ سائفر میں جو کہا ہے یہ در حقیقت سازش کا ازار ہے حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سازش کوئی لکھے تو نہیں کرتا تو جب پہلے انہوں نے کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خاند صاحب نے پہلے کہا تھا کہ میرے مجھے خط آیا ہے جھوٹ بولا اور اس کے اوپر ایک ٹیپ موجود ہے کوئی ان کی آوڈیو جس کے اندر وہ سمجھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ بھئیہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا سائفر وغیرہ اس لیے اب ہم سیدھا سادہ خط کہیں گے اور وہ ایک سادہ کاغذ انہوں نے لہرہا ہے عدالت میں بھی انہوں نے کہا جی میں نے کوئی تستاویز نہیں لہرہی تھی سادہ کاغذ یعنی لوگوں کو بیوقوف بنانا تو اس میں بھی مقصود تھا اوپر سے پھر یہ سائفر کی کہانی بنائی گئی اب اس کو وہ الجھاتے چلے جا رہے ہیں بیچ میں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسل میں یہ سائفر جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ جنرل باجوا کہتے ہیں یہ ہیں کہ سادہ شروع ہوئی پاکستان میں فوج کا سربراہ ان کو ہٹانا چاہتا تھا وہی فوج کا سربراہ جو ان کو اقتدار میں لے کر آیا تھا اور جس کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ میں اور وہ ایک پیچ پر ہیں وہ اب ان کے خلاف ہو گیا اور اس نے مجھے ہٹانے کا فیصلہ کیا لیکن وہ مجھے ہٹ نہیں کیونکہ فوج کا سربراہ امریکہ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تو اس لیے اس نے امریکہ کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ امریکہ یہ تمہارا تمہارا مخالف ہے اور اب انہوں نے میرا نام بھی بیچ میں ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ حسین اکانی نے امریکنوں کو قائل کیا چھتیس کروڑ امریکن ہیں امریکہ کی آبادی ہے چھتیس کروڑ تو باقی سارے تو پاکستان کے بارے میں پولیسی بنانے میں کوئی کردار نہیں رکھتے ایک بیچارہ حسین اکانی ہے اس کے کہنے سے جو بائیڈن نے فوراں مان لی حالانکہ اگر ایسا ہے ویسے پرائیوٹ بات کر رہا ہوں خان صاحب کو مجھ سے معاملہ کرنا چاہیے کہ بھائی ذرا میری جان چھوڑا دو اس کو دوسری بات کے لئے کنونس کر لو یہ بولی بولی سی بات ہے لوگ جو اس کو بانگتے ہیں وہ بیچارے میں تو ان پہ حران ہوتا ہوں ان کے ذہن معورف ہو گئے ہیں کیا ہو گیا ہے پھر یہ تو پھر جو خالی پیپر چلی لہرائے ہوگا لیکن یہ پھر سائپر کا پوری کی پوری معلومات دی انٹرسیپٹ میں چھپی اور وہاں لکھا گیا کہ ہمارے پاس وہ خفیہ دستاویز ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈی کوڈ حالت میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا کوڈ محفوظ تو نہیں رہا بالکل کوڈ محفوظ نہیں رہا اور پاکستان کو اپنا کوڈ بدلنا پڑا ہوگا دیکھیں جب آپ کو ایک آپ کو پتہ ہے کہ کس تاریخ کو پیغام گیا اور پھر آپ کو اس پیغام کا ڈی کوڈیڈ ورجن مل جائے تو آپ واپس جا کے اس کوڈیڈ ورجن کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کونسا حرف یا کونسا نمبر کیا کس لفظ کا کا کوڈ ہے اور کوڈ ڈی کوڈ ہو جاتا ہے کوڈ ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے اگر ایک کوڈ ڈی کوڈ ہو گیا تو اس کا مطلب تو یہ کہ پاکستان کی اب تک کی جتنی بھی کمیونکیشن انٹرسپٹ ہوئی ہے ماضی میں وہ پھر سب ڈی کوڈ ہو گئی وہ ساری ڈی کوڈ ہو گئی اور وہ سارا کچھ پتہ چل گیا کسی اور کو جو دیکھیں کوڈ ہر تھوڑے عرصے کے بعد بدلتا ہے تو جو پچھلی بار کوڈ کی تبدیلی ہوئی تھی اور یہ پیغام اس کے درمیان کے جتنے پاکستان کے پیغامات ہیں اسلحہ حاصل کرنے کے بارے میں کسی جاسوس کو ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجنے کے لیے کیونکہ پاکستان کو اگر اپنی سلامتی کے لیے مختلف ممالک کے اندر انٹیلیجنس کے آپریٹیو بھیجنے ہوتے ہیں ان کی تفصیلات بھی بعض اوقات مختلف ایمبیسیوں کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز کسی کے بارے میں ہماری رائے کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات جو کہ خصوصیوں سب فاش ہو گئے سلامتی کی ساری چیزیں اور سارا کچھ جو اس پیریٹ کا تھا وہ سارے کے سارے کوڈ خان صاحب نے یہ ثابت کرنے کے چکر میں کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی اور یہ سائفر اس کا ثبوت ہے جو کہ نہیں ہے نہ سازش کا ثبوت ہے سائفر نہ ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے لیکن اپنا سیاسی یعنی پوائنٹ سکورنگ جس کو کہتے ہیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے اپنا سائز سے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے پاکستان کی سلامتی کو دعوں پہ تو لگایا کوڈ کر کے یہ دو الگ باتیں ہو گئی میں نے پہلے دیانتداری سے یہ مان لیا کہ پاکستان کی سیاست میں یہ ہوتا آیا ہے کہ لوگوں کو ڈھونڈا گیا ہے صاحب خوزر آیاز ان کو سزائیں دی گئی ہیں ان کے خلاف مقدمے بنائے گئے ہیں اور یہ اس سلسلے کی کڑی ہے لیکن کیس یہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ نواز شریف پر کبھی یہ مقدمہ نہیں تھا کرپشن کے الزمات تھے یہ مقدمہ نہیں تھا کہ انہوں نے پاکستان کے کوڈ غیر ملکی طاقتوں کے حوالے کر دی جو اس وقت موجودہ عبوری حکومت سے اور اس سے پہلے والی حکومت سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو یہ بات نہیں سمجھائی کہ یہ سائفر جو ہے اس سے پاکستان کی سلامتی کو نقصان کیا پہنچا ہے یہ آپ اور میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دو الگ الگ باتیں سیاست جس طرح پاکستان کی چلتی ہے اس پر آپ اور میں دونوں متفق ہیں کہ یہ غلط ہوتا ہے ہمارے اسکاری یا ناصر کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے کسی سیاسی جماعت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے انہیں دوہزار اٹھارہ میں عمران خان پر لانے کی کے لیے تگو دوہ نہیں کرنی چاہیے تھی انہیں نواز شریف کا کوئی حکومت سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے دھرنا نہیں کروانا چاہیے تھا عمران خان صاحب کا اس سے پیچھے بھی جائیں تو آئی جی آئی نہیں بنوانی چاہیے یہ سب اپنی جگہ لیکن جو ملک کی سلامتی اور سیفر کا معاملہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک تو کسی بھی وزیر آزب یا وزیر خارجہ کو راز کی باتیں اس طرح سے فاش نہیں کرنی چاہیئیں کیونکہ اس کے بعد پھر لوگوں کو اعتماد نہیں رہتا آپ دیکھئے اب جو بھی امریکی ذمہ دار پاکستان کے کسی سفیر سے بات کرے گا اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں ایک بات کس طرح سے کروں کہ اگر اس سفیر نے اپنے سائفر ٹیلیگرام میں وہ بات لکھی اور وہاں جو وزیر آزم ہے اس کو وہ بات بری لگی تو وہ اس بات کو فاش کرنے کا فیصلہ کر لے گا تو جو حکومتوں کے درمیان ایک اعتماد ہوتا ہے حکومت آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو مطلب بھارت سے پاکستان کے اتنے خلافات ہیں لیکن بھارتی حکومت بھی پاکستانی سفیر سے اعتماد میں باتیں کرتی ہے پاکستانی حکومت بھارتی سفیر سے اعتماد میں باتیں کرتی ہے اس لئے یہ پورا نظام بنایا گیا ہے سائفر کا معاملات کو دستویزات کو محفوظ رکھنے کا ورنہ تو ہر چیز آپ اگر ٹوٹری پہ ڈالنی ہے ہر چیز اگر سوشل میڈیا پہ ڈال دینی ہے تو پھر تو ملکوں کے درمیان نہ کوئی راز ہوگا نہ کچھ اکا کل کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی کیا تفصیلات ہیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں سیاسی دلیل حاصل کرنا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی دلیل مضبوط کرنے کے لیے تو یوں ملکوں کے معاملات چل نہیں سکتے اس لئے یہ جو سیائفر کی بات ہوئی ہے یہ ہوئی بہت غلط ہے اور پاکستان کی سلامتی کو خان صاحب اور شام احمد قریشی صاحب اور ان کے رویے نے اور ان کے سیاسی طرز عمل نے شدید نقصان پہنچا دیا ہے تو اچھا اب یہاں پر ایک معاملہ ہے ایک طرف ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جیسے کہ اپنے ذکر بھی کیا تمام ہی سیبلن رہنماء خاص طور پر جو عوام میں مقبول دے دی جاتی ہے مقدمہ کچھ بھی ہو دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی ایک سنجیدہ بات ہے تو پھر یہ سزا درست نہیں ہے پھر کیا دیکھیں سزا کا درست ہونا یا نہ ہونا یہ میرا کام نہیں ہے یہ جج کا کام ہے وقالہ کا کام ہے ابھی اپیل میں جائے گا معاملہ وہاں پہ بھی ڈسکس ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن اور ممکن ہے کہ اعلیٰ عدالت یہ فیصلہ کریں میں تو سفارتکاری کے اصولوں کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ اس میں خان صاحب کا موقف اور طریقہ کار اور طرح سے عمل غلط تھا تو یہ میری اب دو باتیں ہیں ایک میرا ایک کو بیس پچیس تیس سال سے یہ سٹینڈ ہے کہ سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے وہ سٹینڈ میرا نہیں بدلا آپ بھی جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور مجھے اس کی وجہ سے بہت سی گالیاں سننے کو ملی ہیں ساری زندگی خان صاحب کی اپنے مو سے سننے کو ملی ہیں اور ان کے اپنے حامیوں ہمدردوں کے مخالف ان سے بھی نہیں ہے اور مخالف ان سے نہیں ہے تو وہ بات اپنی جگہ ہے لیکن لیکن صرف اس ورہ سے کہ ماضی میں ایسا ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں اس بات سے کہ جو اب ہوا ہے یا جو کام خان صاحب نے کیا ہے وہ بھی غلط ہے جیسے کرپشن کا معاملہ ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں کرپشن کے حامی تو نہیں ہیں ہم سیولین حکومتوں کو آئین کے مطابق اپنی میاد پوری کرنے کا موقع دینے کے حامی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی اگر کسی نے کرپشن بھی کی ہے تو کبھی اس پہ نہ مقدمہ چلے نہ اس کے اوپر کبھی کوئی کاروائی ہو نہ کچھ اسی طریقے کے ساتھ صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عسکری سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور ویسے بھی خان صاحب کو جب اقتدار سے اٹھایا گیا تو وہ تو ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ پروسس کے ذریعے اٹھایا گیا جب یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ان کے حلیف ان کو چھوڑ گئے ان کی مخلوط حکومت تھی دنیا بر میں ہوتا رہتا ہے اگر میں ہوتا خان صاحب کی جگہ جو خدا کا شکر ہے کہ نہیں ہوں تو پھر میں سمجھداری کا فیصلہ یہ کرتا کہ آکے وزیراعظم کی کرسی سے کرس کر کے دوسری سائٹ پہ اپوزیشن کی کرسی پہ بیٹھ جاتا سالے گزار لیتا پھر الیکشن لڑ لیتا لیکن انہوں نے یہ پوری سازش کا بیانیاں بنایا لوگوں کو جوش دلایا لوگوں کو یہاں تک غصے میں مبتلا کیا کہ اپنی فوجی قیادت کہ ہم نے فوجی قیادت کے سیاسی کردار کے اوپر ماضی میں بڑی تنقید کی لیکن ہم نے کبھی اپنی فوج کو کسی دوسرے ملک کا ایجنٹ نہیں کہا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی فوج کا سربراہ جو ہے وہ سادش کرنے کے لیے دوسرے یہ اچھا نواز شریف صاحب نے کبھی کوئی راز فاش نہیں کیا محترمہ بن نظیر بھٹو نے کبھی کوئی راز فاش نہیں کیا یعنی یہ سب بھی وزیر آزم تھے ہم بھی سفیر تھے دوسرے لوگ بھی وزیر خارجہ رہے کیا کبھی کسی نے ایسا کیا کہ جو افیشلی دستاویز سیکرٹ ہو اس کو لہراتے پھریں اور لوگوں کو کہتے پھریں یہ دیکھ لو میری بات کا ثبوت یہ ہے ویسے بھی ایک آپ کا تجربہ ہوگا آتے بھائی کہ جو میں اور آپ جب بات کرتے ہیں میں نے آپ سے کئی سال کا تعلق ہے میں نے کبھی کسی بات کے اوپر آپ کو کہا یہ بات یوں ہے اور پھر اس کے بات کہا اور اس کا ثبوت یہ ہے اور ہم دونوں ایک دوسری اعتماد پر بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ حسین بھائی مجھ سے جھوٹنے بولیں گے مجھے پتہ آتے ہیں مجھ سے جھوٹنے بولیں گے یہ جو ثبوت پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے یہ ویسے ایک امومن جھوٹے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے جیسے کہتے نا کہ قسم اٹھانے والا عموماً جھوٹا ہوتا تو اسی طریقے کے ساتھ ہر چیز کے لئے دستاویز پیش کرنے کی کوشش کرنے والا بھی جھوٹے ہی ہوتا اور وہ انہوں نے یہ سادش کی پورا بیانیاں بنا کر فوج کی قیادت کے بارے میں یہ رویہ پیدا کر کے کہ عوام کو اس کے خلاف انقلاب لانا چاہیے اسے لڑ جانا چاہیے فوجی جو تنصیبات ان پر حملے کر دینے یہ سب رویہ جو ہیں یہ غلط تو میرا یہ کہنا ہے اس بات کو سمیٹھتے ہوئے کہ جو آپ کی اور ہماری پرانی لڑائی ہے ملک میں جمہوریت کے لیے اور جمہوری نظام کو مستحقم کرنے کے لیے اور اس میں سے ہر قسم کی دیدہ و نادیدہ مدافلت کو ختم کرنے غلط ہے اور ان سے ملک کو نقصان ہی ہوا ہے اچھا حسین بھئی ایک اور ہم بات یہ جو اب اعتدال پر رہنا بڑا مشکل ہو گیا یعنی ہمارے یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف فلان جماعت کے رہانمی ہوتے تھے ایک طرف فلان جماعت کے مخالف ہوتے تھے ایک طرف وہ غدار غدار کے درمیان میں لیکن ایک جگہ تھی جو بریج بن جاتی تھی جو کہا کرتی تھی کہ یہ غلط بھی ہے یہ کام بھی غلط ہے اب وہ سپیس رہی نہیں ہے اگر امران خان کے ساتھ نہیں ہے تو آپ چور ہیں تو یہ یہ کیسا روی ہے اور اس سے نقصان کتنا ہو رہا ہے ملک کہتے ہیں اردو میں اس کے لیے لفظ قط بیت یہ پولرائزیشن جو ہے یہ ہمیشہ جو پاپلسٹ لیڈر ہوتے ہیں جو بس عوام میں مقبولیت کے لیے کچھ بھی کہنے کو تیار ہوتے ہیں یہ وہ پیدا کرتے ہیں ہمیشہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جتنے بھی تاریخ میں بڑے ڈکٹیٹر رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میرے علاوہ باقی سارے چور ہیں ملک کو بچانے والا میں ہی ہوں اور ان کے ماننے والے ان کی جائے کر رہے ہوتے ہیں اور اسی میں ساری ذاتی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بات سننی بند کر دیتے ہیں مطلب یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے غلط کی ہیں اور یہ ان کی غلط ہیں یہ ایک منطقی طریقہ ہے بات کرنے کا مگر قدبیت میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں جی نہیں عمران خان ٹھیک ہے جب فوج اس کی حمایت کر رہی تھی تب بھی عمران خان یعنی جب فوج اس کی حمایت کر تب بھی ٹھیک تھا اب وہ امریکہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے سازش کر دی تب بھی ٹھیک ہے اس سے قط نظر دیکھیں آدمی کسی بات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہاں مطالبہ یہ ہے کہ نہیں آپ بات کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں آپ فرد کے ساتھ کھڑے امران خان اگر کہیں کہ میں سوشلسٹ ہو گیا وہ کہیں میں اسلام پسند ہو وہ کہیں تالبان انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں آپ کہیں کہ اس میں کیا حرج کی بات ہے اور آپ یہ بات کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں اپنا وزکی کا گلاس بھی پکڑے ہوئے جس کے اوپر آپ کو طالبان اسی کوڑے ماریں گے لیکن بس یہ بن گیا ہے لوگوں کا کیا کیا جا سکتا ہے یہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے اس کو شخصیت پرستی ہی کہا جا سکتا ہے اس میں نہ کوئی سیاست ہے نہ کوئی فہم ہے نہ کوئی منطق ہے اور اس سے ملک کو اور زیادہ نقصان ہوگا آگے جیسے یہ بات بڑھتی چلی جائے خان صاحب کو صدا ہونے پر مجھے افسوس ہے اس لئے افسوس ہے کہ وہ ایک اور وزیر آدم ہے جن کو صدا دی گئی لیکن میں نے ایک سائفر کیس کے اوپر اپنی رائے آپ کے سامنے دیانداری کے ساتھ رکھ دی آخر میں انتخابات ہو رہے ہیں انتخابات سے قبل کا جو ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ یہ انتخابات شفاف نہیں ہوگی ماضی میں بھی نہیں ہوئے لیکن ان انتخابات کے بارے میں ایک پرسپشن یہ بن گئی ہے کہ انتخابات بلکل ایک کارغزی کاروائی ہے پہلے سے تیہ کر لیا گیا ہے کہ نواز غلط ہو گیا ظلم ہو گیا دوسری طرح کہنے بھائی انتخابات تو کروانے چاہیے تھے بیچ میں راستہ ہے نہیں تو آپ یہ بتائی کہ جو انتخابات ہیں اور وہ بے اعتبار انتخابات اب ہیں ان کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں وہ ہی فائدہ ہوگا جو 1985 سے اب تک سارے انتخابات میں ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ کچھ ایک دو چار برس کے لیے ایک حکومت بن جائے گی اسمالی کی کاروائی شروع ہو جائے گی کچھ لوگ اس کے اندر لگ جائیں گے اپنے اپنے کام کروانے کے لیے ان کے پاس ایم این ایم پی ہوں گے جن کے پاس جا کے وہ بات کر سکیں گے جو بنیادی پاکستان کی سیاسی دھانچے کی کمزوریاں اور خامیاں ہیں وہ تو ختم نہیں ہوں گی اس ایک الیکشن سے وہ گیارہ الیکشن سے نہیں ختم ہو سکیں اور وہ پاکستان کی کا ایک سیاسی ناہمواری کا دھانچہ ہے پاکستان میں ہماری جو مسئلح آفاج ہیں وہ ذہنی طور پر یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ سیاسی قیادت جو بھی فیصلہ کرے پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے وہ ہی بالا دست ہونا چاہئے دوسری طرف جو سیاسی قیادت ہیں وہ بھی تو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہر چیز قانون کے مطابق کی جائے مطلب پارلیمنٹ ہے تو دیکھیں نا عمران خان صاحب تو پارلیمنٹ میں جاتے ہی نہیں تھے ان کی حاضری کا ریکارڈ جو تھا وہ بڑا کم تھا تو اگر آپ نے الیکشن سی اس لیے جیتنا ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس تھوڑی لیکن حقیقت اپنی جگہ ہے تو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہو ان سے بات چیت کی جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں اور دوسری طرف سیاسی جماعتیں بھی سب ایک دوسرے کا اترام کرنا سیکھیں لیکن نواز شریف صاحب کے حامی اس وقت یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا تھا یہ تو صرف اس کی قیمت چکا ہی جاری ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیک کے درمیان بھی یہی ہوا کرتا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتی تھی تو وہ پھر کہتے تھے کہ اچھا بھئی اب ہماری باری ہے تو کرتی ہے پھر اگر کچھ لوگوں کی تبدیلیاں ہو جائیں رائے وغیرہ اگر مخلوط حکومت ہو تو مخلوط حکومت نے ٹوٹ بھی جاتی ہیں کوئی الزام نہیں لگائے جاتے نہ کوئی بڑی سادشوں کے نظریف تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہوتے وہ پارلیمنٹ میں ووٹ دے کر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ شفاف ہوتا ہے تو آپ الیکشن تو شفاف چاہتے لیکن جو حکومت ہے اگر وہ شفاف نہیں ہوگی تو اس سے بھی کوئی ملک کو فائدہ نہیں ہوگا تو بلاخر یہ الیکشن تو ہو جائے گا ویسی ہی حکومت بن جائے گی جیسے جنیجور صاحب کی تھی انیس سو پچاسی میں جیسی مطرمہ بن نظیر بھٹو کی تھی نووے میں جیسی مطرمہ بن نظیر بھٹو کی تھی تیرانوے میں جیسی نواز شریف صاحب کی تھی ستانوے میں اور پھر اس کے بعد جب مشرف صاحب کا دور لٹنا جائے کاروان اٹھتے جاتے ہیں قدم اور بیٹھتا جاتا ہے دل آج کے دن توشہ خانہ کیس میں بھی عمران حند کو چودہ سال قید باب شکر کی سزا سنا دی گئی ہے توشہ خانہ کے معاملے پر بھی دو الگ الگ رائے ہیں ایک سبھی تو لیتے ہیں سرکاری دکان ہے اس میں سے کم پیسے دے کہ آپ کچھ بھی سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے اور اگر لے سکتے تو بیٹھ بھی سکتے تو یہ کتنی سخت سزا اور دوسرے بھی تو دیکھیں توشہ خانہ کا جو نظام قائم ہوا تھا وہ اس لئے ہوا تھا کہ حکومت کو گھڑیوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے ایک کمرے میں بند پڑی رہیں گی تو اس لئے جس فرد کو تفہے میں دی گئی ہے وہ حکومت کو کچھ دے دے اور اپنے پاس رکھ لے کیونکہ اس کو گھڑی تفہ میں اس لئے ملی ہے کہ وہ حکومت کا اہل کار ہے تو اس لئے یہ نظام بنایا گیا تھا اب اس نظام میں اگر لوگوں نے اس کے ساتھ نظام کو غلط استعمال کیا ہے تو اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے لیکن توشہ خانہ کی بنیاد کے اوپہ اتنی بڑی صدا دے دینا تو فروخت کرنا تو غلط تھا یہ بات آپ دیکھیں اس وجہ سے اور زیادہ غلط تھا کہ یہ ایک مقصوص آئیٹم تھا جو خاص طور پر سعودی عرب کے فرما روا جو ہیں ان کے فرزند جو اس وقت وہاں کی حقیق کرتا درتا ہیں ولی یہ وہ گھڑی ہے جو یعنی شہزادہ محمد سلمان آپ دیکھیں وہ گھڑی عمران حان نے پہنی ہوتی اور اگلی دفعہ وہ جاتے اور شہزادہ کے کلائی کے ساتھ کلائی رکھ کے وہ کہتے کہ ہی ہیں تو ایسی چیز کو دیکھیں نا مجھے ایک یعنی مشق روستہ کے ایک فرما روانے گھڑی دی جس کے اوپر ان کا دسخط ہوا ہے اور پھر میرا نام لکھا ہے اب آپ بتائیں مجھے کہ وہ میں بیج دوں تو ساری جس کے پاس ہوگی وہ بھی تو ہر ایک کو یہ بتاتا پھر گا کہ یہ وہ گھڑی ہے جو زین اقانی کو فلانے بادشان نے دی تھی اب یہ تو امقانہ بات تھی میرے خیال میں لیکن اتنی بڑی سزا یہ بھی میرے خیال میں زیادتی کے زمین میں آتا ہے لیکن دیکھیں زیادہ بڑی زیادتی یہ ہے کہ سب کے باوجود خان صاحب یہ ماننے کو سیاسی پارٹیوں کی طرح اپنا رویہ رکھنا چاہیے اور ہم یہ نہیں ہے کہ ہم آسمان سے اترے ہیں باقی زمین کے باس یہ رویہ ختم کر کے لوگوں سے بات چیت اگر انہوں نے کی ہوتی تو آج یہ نوبتی نہ آتی مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ پارلمنٹ میں تیع ہو ان کو سزا مل رہی ہے زیادتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو سائفر کیس کہ میں نے حقائق بیان کر دی کہ ان کا رویہ غلط تھا تو شخانے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ریاست کی جانب سے ان پر زیادہ ہی شدد بڑھتی جا رہی ہے مگر اس کے اسباب بھی پاکستان کے سیاسی تناظر میں سمجھ میں آنے والے آخر میں آپ کو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں خاص طور پر نوجوان آپ کو سن رہے ہیں انتہابات سے پہلے آپ ایک مبصر کی رائے ایک ایسا شخص جو باہر سے پاکستان کی سیاست کو کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں اندر سے بھی جانتے ہیں باہر سے بھی جانتے ہیں جس کو انگریز میں کہتا ہے نوز انسائی آؤ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک نوجوان کو جس کی عمر بیس سے پینتیس سال کے بیچ ہے جو پہلی دفعہ خاص ووٹ دینے والا نوجوان ہے اس وقت ووٹ دیتے وئے کیا خیال پہ حل کر سکے گی کون کر سکے گا اندری حالات کون بیتر فیصلے کر سکے گا اپنے جذبات سے نہ فیصلہ کریں غصے کی بنیاد پر ووٹ نہ دیں غصے کے ووٹ سے کبھی کسی قوم کو فائدہ نہیں ہوا اگر آپ کو یاد ہو تو انیس سو چھتیس کے الیکشن کے اندر جرمن نے ووٹ دیا تھا اور بہت ساروں نے ایڈالف ہٹلر کو اس لئے ووٹ دیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دوسرے بڑے خراب ہیں مگر اس کا جو نتائج ہوئے وہ آپ کو اور مجھ سب کو پتا ہے تینتیس کا الیکشن تھا وہ آتے بھائی جرمن میں تو آپ کو یاد ہوگا تینتیس کا تو وہ اس الیکشن میں اسی طریقے کے ساتھ نوجوان جس کو فرسٹیشن اور غصہ ہی 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 کیا دیں گے مطلب کس کو دیں گے اور اس کو دیں گے اگر اس نے نہیں بیٹھنا اسمبلیوں میں تو آپ کیا حاصل کریں گے یہ ہی 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 ملک کا فیصلہ نہ کریں سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور سب سے زیادہ تو نوجوانوں کو آج کل کے میرا کہنا یہ حالان کہ میں بات آپ سائفر ہوتا کیا ہے صرف نعرے سننا اور نعروں کے جواب میں مزید نعرے لگانا اس سے نہ ان کو کچھ حاصل ہوگا نہ ملک کو کچھ حاصل ہوگا بلکہ ایک پوری نسل غصے کی نظر ہو جائے گی اور پھر جب یہ چالیس پچاس سال کی عمر کو پہنچیں تو کہیں بہت ساری چیز بہت شکریہ ہم بات کرے تھے امریکہ میں سابق پاکستانی سپیر حسین آکانی صاحب سے تفصیل سے گفتگوئی ان سے سائفر کی معاملے میں بھی توشہ خانہ کی معاملے میں بھی اور انتخابات اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے معاملے میں اپنا بہت خیار کیے سامنے 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 سامنے